بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جوید ویس میں ہوں آپ کا دوست ملک جوید آج کی اہم اپلیٹ ایک ایسا پروگرام جو احساس کفالت کا ہے جسے بہت سیخواتین نے نہیں سنا نہیں دیکھا وہ ہے احساس نشنما یہ کیسے ریجسٹریشن کی جاتی ہے اور کون سیخواتین ریجسٹریشن کر سکتی ہیں یہ تمام تفصیل دیکھنے اور سننے سے پہلے میری یوٹیوب چینل کو سبسکریب ضرور کرنا بیل آئیکن پر بھی کلیک کرنا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ پاکستان کی طریق میں پہلی بار سٹینڈنگ کی روپ تھام کا حکومتی پروگرام پاکستان میں چالیس پرسینٹ غزائی کی لاطور دیگر وجوہات بنا پر سٹینڈنگ کا شکار خواتین جس کی وجہ سے وہ اپنے قدرتی قد اور ذہنی صلیت سے مروم رہ جاتے ہیں یہ پروگرام تین سالہ نشنمہ پروگرام کا بجٹ ہے جو ایٹ پوائنٹ فیفٹی ٹو بلین روپے ہے مستق نشنمہ سرفین کو نشنمہ وظیفہ بھی دیا جائے گا بچیوں کے لئے دو ہزار پیسہ مائی وظیفہ اور بچوں کے لئے پندرہ سا روپے مہانہ پہلے محلے میں ملک بھار کے ناؤ آزلہ میں تین تیس سنشنمہ مراکز قائم کیے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ پہلے سنا اور دیکھا کہ ایک ایسا پروگرام آئے جسے خواتین نے پہلی دفعہ سنا یہ پروگرام اس سال سنشنمہ آئے جسے اگوش پروگرام بھی کہتے آئیں یہ ان خواتین کے لئے ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں دودھ پینے والے ہیں اور جو حاملہ خواتین ہیں یہ ان کے لئے پروگرام ہے یہ پروگرام کے لئے ریجسٹریشن ہونے کے لئے ایک تو وہ خواتین ریجسٹریشن کر سکتی ہیں جو پہلے سے احساس کفالت میں اہل ہوں یا پی ایس پی میں اہل ہوں یہ ان کے لئے ہے اور جو ٹھیکے وغیرہ لگتے تھے اور جو ہیلتھ ریکارڈ ہوں گے وہ اپنے قریبی ہسپتال جو سٹی میں لگتا ہے وہاں سے جمع کریں گے ان کے حوالے کرنے کے بعد ان کو دو ہزار پی چیسر رفعہ مہانہ ملیں گے یہ پروگرام ان خواتین کے لئے جو پہلے سے احساس کفالت اور بے نظر پروگرام میں شامل تھی صرف اس پروگرام کا نام احساس نشو نمار شکریہ